سیوپوری کی محیلہ کے ساتھ کانپور میں ریپ کولڈنگ میں نشیلہ پدارت پلا کر محیلہ اور بچے کو کانپور لے گیا تھا آروپی سیوپوری جلے کے نرورتھانا چھیت کی رہنے والی ایک ویواہیت محیلہ نے کولڈنگ میں نشیلہ پدارت پلا کر کانپور لے جانے اور کانپور میں جبردستی اس کے ساتھ دوست کرم کے جانے کا آروپ ایک یوک پر لگایا ہے خاص بات یہ ہے کہ آروپی کے چنگل سے مکت ہو کر محیلہ نے جب اس کی شکایت اپنے پتی کے ساتھ نرورتھانے میں درج کرائی تو پولیس نے اس کی ریپورٹ درج نہیں کی جس کے بعد محیلہ نے اس کی شکایت سیوپوری پولیس ادیچک ہیلپ ڈیسک پر درج کرائی لیکن اس کے بعد بھی نرورتھانا پولیس محیلہ کے سنوائی نہیں کر رہی ہے جانکاری کے نوصہ نرور کسبی کی رہنے والی محیلہ نے بتایا کہ بلو عرف راج کمار کسوہا نے قرائے سے کمرہ لینے کے نام پر اس سے جان پہچان بنائی اور پھر اصلیل فوٹو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلو کسوہا نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اسی دوران پندرہ مائی دوہجار چوبیس کو بلو کسوہا نے فون کر مجھے نرور بس اسٹینڈ پر بلائے یہاں کولڈنگ میں نشیلہ پدارت پلا کر بلو مجھے اور میرے بچے کی سیوپوری لے گیا یہاں سے جھانسی پھر کانپور لے جا کر میرے ساتھ جبردستی گلت کام کیا اس کے بعد بلو مجھے جھانسی میں چھوڑ کر بھاگ گیا میں نرور لوٹ کر آئی اور پوری بات اپنے پتی کو بتائی نرور تھانے پر ریپورٹ کرنے گئی لیکن پولیس نہیں میری ریپورٹ درجنے کی محیلہ نے آروپی سے جان کا خطرہ بتاتے ہوئے آروپی خلاف کے درجو کی جانے کی مانگی ہے آپ تھانے ویڈو کیا سمسیہ ہے آپ کو میری جی سمسیہ ہے کہ نرور سے رہتی ہوں میں ایک لڑکا بلو خوشوار لے گیا تھا سوٹانپور کے لڑکا ہے بیلا خوشوار کر بچوں کو دھمکی دیا تھا دھمکی دیا کہ مجھے سیپری لے گیا سیپری سے جانسی جانسی سے کانپور لے گیا تھا لے جانے کے بعد میں مجھے ساں گلت کام کرنے کے بعد میں مجھے چھوڑ گیا تھا جانسی لے گر بچوں جیسی تیسی نرور پہنچا نرور پہنچا کے جہاں پہ آگ میری اپنی پتی کو بتایا پتی بتایا کہ نرور تھانے سے چاڑنا سے چکل آ رہا ہوں میری کوئی کچھ بھی نہیں سنوائی کرتا ہے دو بیری اسپنو کھرے آیا وہاں سے بینے کہہ دیا کہ تم چلی جاؤ نرور میں بینے کوئی نہیں سنتا میری اسپنو جانے کے بعد بھی یہاں کوئی سنوائی نہیں ہویا کوئی نہیں سنوائی آگی چھوڑ چھوڑے بچے میری بچے ہو بہت پریسان ہے ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں سنوائی میری کانے گھوڑ پیدا ملتا بچے